موسیقی 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 ہمیں ملتا ہے ہمیں یہاں ہاتھ 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 آج کا یہ مقابلہ جو کے بیسٹ آف تھرٹین کے سیشن پہ مشتمل ہے کل بیسٹ آف ایلیون پہ کھیلے جانے والے سمیں فائنلز میں احسن رمضان نے ڈیسائیڈنگ فریم میں بابر مسیح کے سامنے جو جیت حاصل کی وہ یقیناً قابلی تعریف ہے جبکہ محمد سجاد کا ایک وقت تک ایک سائٹنگ مقابلہ چلا تھا پس سکس وور وکٹری انہوں نے اپنے نام کی تھی اور آتے ہی کھاتا کھول دیا ہے محمد سجاد نے ایک خوبصورت لانگ پاٹ پہلا موقع ملا اور اسی پہ اٹیک کیا ہے محمد سجاد نے ینگسٹر کو پتا دینا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ اس سرکٹ کے کنگ کہلاتے ہیں اچھا پلیسمنٹ فرسٹ شوٹ سے ہی کیو بول کنٹرول کو رکھنا چاہتے ہیں محمد سجاد اور یکینین کمفٹیبل ہوں گے اٹموسفیر میں کل ایک اچھا میچ انہوں نے جیتا ہارس تاہر کے اگنسٹ ایک وقت تک فور آل پوزیشن پہ ٹائے تھا وہ میچ لیکن دو شاندار فریم اپنے نام کرتے ہوئے فائنل میں چگہ یقینی بنائی تھی کل محمد سجاد نے توڑے سے یہاں کیو بول اوورن کیا 2 to 3 انچز اگر ڈاؤن ہوتا تو بلیک اویلیبل رہتا محمد سجاد 6 13 13 اور یہ شاید واحد کھلاڑی ہوں گے پاکستان سنو کو ہسٹری میں جو ایک ہی سال میں ایک ہی سیزن میں پانچوہ نیشنل ٹائٹل کے لیے فائنل میں موجود ہے تو یہ کسی ریکارڈ سے کم نہیں محس سولہ سال کی عمر میں اتنا بھیتوین سیزن شاہدی کسی پاکستانی کی ویسٹ کا گزراؤ موسیقی 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 لانگ پارٹ اٹیم کیا تھا رائٹ بلیک کورنر پاکٹ میں لیکن کسمت نے ساتھ دیا فلک ہوا لیفٹ سینٹر میرے ریڈ بول اور اب ایک اچھا موقع ملا ہے کہ سٹارٹ کیا جائے اپنا سکور اس میچ میں کل بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوا تھا ناظرین احسن رمضان اور بابر مسیح کے درمیان ڈسائیڈر فریم جس میں بہت شاندار گیم پریزنٹ کیا احسن رمضان نے اتنی کم عمر میں اتنی کنفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کل کا وہ میچ کھیلا اور اس کی وجہ شاید ان کے پریویس میچز کی وکٹری ہے جس میں بڑے بڑے مایناس کیو اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی چگہ یقینی بنائی اس فائنل میں محمد سچاد کے ساتھ محمد سچاد کے ساتھ سچاد کے ساتھ سچاد کے ساتھ قسمت کے ملے موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کئی دفعہ دیکھا کیا ہے کچھ پلیئرز کہ یہ اپنا پرسنل اپینین ہوتا ہے کہ وہ فلوک بہت ایڈمائر نہیں کرتے کہیں نہ کہیں گلٹ رہتا ہے کھلاڑی کے پاس کہ یہ موقع میں نے خود سے نہیں کریئٹ کیا نہ مجھے پلیئر سے ریوارڈ ہوا ہے it was a favor it's a part of game part of snooker اب ایچ لگ کے چھکا جائے گا تو بولر سے مافی تو نہیں مانگی جائے گی تو کچھ ایسا ہی ہے snooker میں 21 if you get lucky you're just lucky لیکن آپ کو پھر اپنا کام مکمل کرنا ہوتا ہے جس کی پوری کوشش کر رہا ہے اس وقت ایسن رمزان پہلے فرم میں ملے اس موقع سے ایک بڑا بریک کھیلا جائے پہلا فرم اپنے نام کیا جائے اور کچھ پریشر کریٹ کیا جائے محمد سجاد پہ 28 28 29 اچھے طریقے سے ریٹ کر رہے ہیں ٹاپ ٹیبل پہ موجود جو پنچ آف پریٹس ہیں 36 36 ڈوز نائیس کنٹرول شٹ بہت احتیاز سے قتم رکھ رہے ہیں اس پہلے فرم میں ایسن رمزان سروری ہے ان کے لیے کیونکہ اس میں چاہے تین نیشنل ٹائٹل اب تک جیت چکے ہیں سیزن لیکن اس میں آج میں سب سے کڑا مقابلہ ہے ان کا کیونکہ ان کے اپنین محمد سجاد ایک سیزائید مرتبہ ناشنل چیمپئن رہ چکے ہیں انٹرناشنل لیویلز پہ فائنل کھیلے ہیں سجاد نے اور اس ٹورنمنٹ میں تو کیا ہی کیا بات کی جائے محمد سجاد کی ہسٹری آلریڈی کر چکے ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں آج فائنل جیتے ہیں یا نہیں اس ٹورنمنٹ میں اگر کسی کھلاڑی کے نام تا عمر یاد رکھا جائے گا تو وہ سجاد کیا کیونکہ پہلا ون فور سیون میکسیمم اس ٹورنمنٹ میں اس ٹورنمنٹ میں اس ٹورنمنٹ کے ہسٹری آف پاکستان میں وہ جو پہلے کی دور تھی اس میں پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں محمد سجاد کارٹر فائنل مقابلے میں ذلفقار عبدالقادر کے خلاف کھیلتے ہوئے سیکنڈ فریم میں یہ ہسٹوریکل نمبر اچیف کیا محمد سجاد نے اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد تمام کھلاڑیوں کی نظر میں جو پریشر تھا سجاد کا وہ ایک الگی لیول پہ چلا گیا ہوگا کیونکہ ٹیبل میچ ٹیبل پہ اس طریقے کی پرفارمنس دینا یہ نہیں مہنے اور ایک بار پھر احسن فریشر احسن فریشر احسن فریشر احسن فریشر اس پہلے وزٹ میں اور اس وقت 39 پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اب ایسن رمضان ایک بار پھر سجاد کا اٹیکنگ شاٹ کافی مائنس کٹ تھا جانتے تھے کہ جس طریقے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں اگر مس کرتے ہیں تو بہت شاندار موقع ملے گا ایسن کو بہت سانی فریم نام کرنے کا پر ادھر سجاد نے کھلیا بدل دیا اس فریم کا اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ناظرین جب آپ اس طریقے کا کمپیٹیٹیو سنوکر کھیل رہے ہو اور خاص کر اللہ سٹیجز ہوں میچ کے آپ بالکل لوس نہیں جھوڑنا چاہتے اپنے خیراری کو جس طریقے کی وہ گیم کر رہا ہو وہ فوراں رسپاونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹھ اور اس وقت بہت شاندار موقع ہے سجاد کے پاس رسپاونڈ کرنے کا ناصر پلکہ یہ فریم بھی اپنے نام کر سکتے ہیں بلکل یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک اچھی کاؤنٹر کلیرنس کے ساتھ اس پہلے فریم کو جیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا دھچکہ دیں کہ ایسن رمضان کو فورٹین کہ اگر حضر ہٹی تو سجاد فریم بھی ہٹا دیتے ہیں ففٹین بہت کلوز رہا کشن سے لازٹ پول بیپلے میں آپ نے دیکھا سینڈر پاکٹ میں بہت احتیاط سے کھیلنا ہوتا ہے تو سینڈر پاکٹм blades پاکٹ کیا ہٹ 21 26 محمد سجاد باری کی سچائزہ لیتے ہوئے اس وقت on table red balls کا کیونکہ بڑا ضروری ہو گیا ہے ایک recovery shot سچات کے لیے left black corner pocket کے ساتھ موجود red کو attempt کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے لئے extensions بھی use کریں گے اپنے queue میں موجود موجود لیکن اچھا کھیلا سجاد نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریپلے میں رائٹ سا کنیکٹ کیا جو سے اگر ایک انچ بھی آئے تھے ادھر ادھر ہوتا تو مشکل ہو سکتا تھا اس کا پوٹ ہونا 32 حسن رمضان یقین ان ریکرٹ کر رہے ہوں گیا اپنی اس مسٹیک کو جو انفوسٹ ایرر پریئیٹ ہوا ان سے کیونکہ چاہتے نہیں تھے ایسا بہت اچھا فریم کو لے کے چل رہے تھے 45 پوائنٹس سکور کر چکے تھے مزید 2 سے 3 ریڈ بڑے کلر بولز کے ساتھ فریم سیف کر جاتی ان کا روانگ سائیڈ آف دو بلو یہ پریشانی ہر سنوکر کھیلنے والا سمجھ سکتا ہے کیا فیل کر رہے ہوں گے سوکس اجاد صرف 2 سے 3 انچ جو کیو بول سوکس اٹھا ہے کی رکھے کنٹرول نہیں کر سکے وہی طرح کیو بال کو اور سین بلو بال کے پیچھے سنوکر ہے ہونے اچھے سے انگل کو اب دیکھنا ہوگا پوائنٹ ڈیفرنس رف ایک پوائنٹ کر رہ گیا ہے سجاد نے 38 پوائنٹس کا بریک کھلا ہے اب تک چھے پوائنٹ ان کے پہلے شوٹ سے موجود تھے تو اس وقت صرف ایک پوائنٹ کی لیڈ ہے ایسن رمضان کے پاس اور لیڈ سے زیادہ ایسن یقینا کہیں نہ کہیں خوش ہوں گے کہ ٹیبل پہ آنے کا موقع تحب انہیں ضرور ملے گا اس فرائم میں بہت اچھا شوٹ دو کشنگی مدد سے سنوکر اسکیپ کیا اور جس طریقے کا فرسٹ کنیکشن بنا تھا کیو بول اور یلو کے درمیان ہمیں امید تھی کہ کہیں نہ کہیں کشن میں مشکل ہو سکتا ہے پر اب یلو پورٹیبل پوزیشن پر ہے پر کس ہی لحاظ سے یہ شوٹ آسان رہی ہے ایسن کے لیے کس ہی لانگ شوٹ کیا تھا کیو بول کو تاکہ ہولڈ کر سکیں گرین کی لیے اور وہی دفکلٹی شوٹ کے مس ہونے کا سبب بانی اور ایک بار پھر اچھا ڈراپ سجاد کی جانب سے اب پلیسمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کئی دفعہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ پاٹ بظاہر اتنا مشکل نہیں لگ رہا لیکن اس کی پلیسمنٹ نیکس بال کے لیے وہ شاٹ بہت ڈیفکلٹ بن جاتا ہے آپ کے لیے سنٹر میں ٹائم کیا تھا گرین بال کو بلائنڈ پاکٹ تھا سجاد کے لیے صرف گرین بال پر ام کر سکتے تھے اور ندیجہ آپ کے سامنے ایک بار پھر موقع سن رمضان کے پاس تری شاندار شوٹ بہت اچھا کنٹرول سٹریچ کیا تھا اپنے آپ کو بہت زیادہ تاکہ ہینڈ شوٹ کھیل سکے ایسان رمضان اور اب صرف بلو اور پنک ترکا خوش ٹھیک ٹھیک ٹی ٹیک ٹap ہی ٹے ٹچ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اور وہ کلنج اس فرمی اور شاندار شوٹ کے ساتھ ناظرین رائزنگ سٹار نے پہلا ستار اپنے سکور بورڈ میں یہاں جوڑ دیا ہے ون زیرو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اب پہلے فرم میں احسن رمضان محمد سجاد کو تو بہت ایکسائٹنگ فائنل شروع ہو چکا ہے کہیں مجھے کہ شوٹ پرٹ کے بعد حاضر رکھا ہے